اگر ایک لوہار کی بات کریں تو پاکستان کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کہ جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان کے معاشی مسائل کے ساتھ ہیں اور معاشی مسائل میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سیکنڈ کوارٹر کے ٹیم ہے وہ بہت ہی ٹاف ریویو کر رہی ہے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ فیڈل بورڈ آف ریونیو اپنے ٹیکس کلیکشن کے اہداف حاصل کرتے میں ناکام نظر آتا ہے بار بار ان اہداف کو ڈاؤنورڈ ریویو بھی کیا رہا ہے چیئمن فیڈل بورڈ آف ریونیو جو ہے شبر زیدی صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت اب اتنی خراب ہو چکی ہے غالب اتنا پریشن ہم کے اوپر ذہنی طور پر اتنے دباؤں میں تھے کہ وہ اس صورتحال میں اس پوزیشن پر اب کام نہیں کر سکتے ساتھ یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ انفلیشن جس کا ایک خیال تھا کہ جب اتنے زیادہ انٹرس پیٹ بڑھائے گئے ہیں تو جو گھرانی ہے جو انفلیشن ہے اس میں کمی آئے گی لیکن انفلیشن جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بدستو اس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی یہ جو معاشی صورتحال ہے اسے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کیسے دیکھتی ہے اور یہ معاشی صورتحال پاکستان کی سیاست پر کس حد تک اور کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی ڈسٹینگوش میرے ساتھ پینل ہے مجھے جوائن کر سکیں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیراعلا پنجاب کے معاشی امور پہ لیکن اس سے پہلے پاکستان کے فردل منسٹر فر فائننس جو ہے وہ رہ چکے ہیں مجھے جوائن کر سکیں گے زبیر توفیل صاحب جو کہ سی او ہیں توفیل کیمیکلز کے پاکستان کی بہت بڑی میجر بزنس کنسرن کو ایڈ کرتے ہیں مجھے جوائن کر سکیں گے گوھر اجاز صاحب چونکہ پیٹرن ان شیف ہیں اپٹرما کے آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسییشن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ کیا وجہ ہے یہ پہلی دفعہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں تو اس وقت گرانی میں اور انفلیشن میں کم ہی آتی ہے لیکن یہاں کیا وجہ ہے کی انفلیشن بہت سطور بڑھتے نظر آ رہی دیکھیں مہت سب سے پہلے ہمیں یہ ریکنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک بہت بڑے کرنسی ایجسٹمنٹ سے گزر رہا ہے اور کرنسی ایجسٹمنٹ جب اتنی بڑی ہوتی ہے تو اس کا جو انفلیشنری ایمپیکٹ ہے کیونکہ ڈی ویلیویشن خاصی زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے وجوات کیا تھیں کہ ہمارا جو بیلنس آ پیمنٹ کرائسس تھا تقریباً تیس ارب ڈالر کے ہمارے بل ڈیو تھے اور ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے اور ہمیں پھر یہ ایک تو سعودی ریبیا اور دوسرے ممالک سے بہت سے لون بھی لینے پڑے اور اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کرنا پڑا اور آئی ایم ایف پروگرام کا ایک ستون ہے کہ آپ نے مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کرنا ہے جو کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف ڈالر کی بیسس پہ ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ اس میں خاصی گراوٹ آئی اور اس کا جو ایمپیکٹ ہے سیکنڈری ایمپیکٹ اس کا ہے کہ وہ انفلیشن انڈیوز کرتا ہے کیونکہ ہماری ایکانومی میں ڈالر بیسٹ ایمپورٹس کا خاصہ بڑا حصہ ہے انرجی ہماری ساری ڈالر بیسٹ ہے وہ جب قیمتیں ان کی بڑھیں گی کیونکہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے وہ پوری ایکانومی کے تھرو فلٹر کریں گی اور نوملی یہ آٹ سے نو مہینے لگتے ہیں اچھا لیکن ڈالر بیسٹ اپنی ڈالر بیسٹ اپنے اگر میرا اقتدائیہ سنا ہوگا ہاں جی تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ حکومت کی جو سیاسی مسائل ہیں حکومت سیاسی اور پولیٹیکل چیلنجز ہیں ان کا معاشی چیلنجز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اب اگر انفلیشن نہیں ٹوٹتی ہے تو ریٹ اف انٹریسٹ نیچے نہیں آسکے گا ریٹ اف انٹریسٹ نیچے نہیں آسکے گا تو بزنس انویسمنٹس نہیں کر سکیں گے ایمپلائمنٹ کریئٹ نہیں ہوگی نئے چیزیں کریئٹ نہیں ہوگی تو اس پہ پھر حکومت کیا کر رہی ہے آپ جب ایڈوائزر ہیں آپ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں کہ گرانی اور انفلیشن کی کمر توڑنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک چیز جس پہ میں آ رہا تھا کہ تقریبا کرنسی ایجسمنٹ کے نو مہینے گزرنے تک یہ انٹریسٹ جو انفلیشن ہے یہ اوپر جاتی ہے یہ دوسرے ممالک میں بھی یہ ہی آیا ہے ایجپٹ میں یہ ہوا ہے گریس میں اسی طرح ہوا ہے باقی ملکوں میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے سو اب ہم تقریبا انفلیشن کی پیک پہ آگئے ہیں اور اگلے چھے ماہ میں یہ اب آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوگی بشرت ہے کہ کوئی ایڈیشنل شاک نہ ملے اور اس وقت کیونکہ آئل پرائسز بھی نیچے گر رہی ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ یہ انفلیشن آہستہ آہستہ نیچے آئے گی ہمارے کیس میں ایک اور ایڈیشنل فیکٹر اس میں آ رہا ہے ہمارے کیس میں فوڈ انفلیشن جو ہے وہ پٹیکلرلی ہٹ ہو رہی ہے اور اس میں دو وجوہات ہیں ایک تو وہ ایکچینج ریٹ کی ایڈیشنل کی نیچرلی ایک افیکٹ ہے لیکن دوسرا ہماری جو سپلائی چینز ہیں وہ بری طرح افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں اور سپلائی چینز جو ہیں وہ ذرا ریفارمز چاہتی ہیں جو ذرا پچھلے دس سال میں اگر ہم دیکھیں تو ریفارمز نہیں ہوئی سپلائی چینز کو ٹھیک کرنے کی ویلیو چینز کو ٹھیک کرنے کی اگر آپ آٹے کو ہی لے لیتے ہیں آٹے کی تکمام چینز جو ہے وہ گورنمنٹ چلاتی ہے اس میں کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے اور گورنمنٹ ریگولیٹڈ پرائیسز بھی ہوتی ہیں اور سٹورج بھی گورنمنٹ کرتی ہے اور باقی کام بھی اسی طرح اگر آپ بجلی کو دیکھ لیں بجلی بھی ایک گورنمنٹ رن ویلیو چینز ہے اور اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ یہ بات صحیح ہے میں چاہتا ہوں کہ بزنس کا بھی زبیر صاحب مجھے بزنس کا بھی پرسپیکٹر دانے دیں میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں زبیر تو فیل صاحب کی تو صورتحال ہے اس کو بزنس کے پوائنٹ ڈبوسی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو مین پاکستانی بزنس ہے جس کو آپ ریبزرینٹ کرتے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھ دوں کہ بزنس سیکٹر جو اس وقت وہ بھی بہت زیادہ چیلنجز کو فیس کر رہا ہے آپ کے جوب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گھٹتے جا رہے ہیں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور اس میں میں نہیں کہتا کہ یہ سب حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن حکومت کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ صحیح طرح سے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی مثال ہے مثلا کیا حکومت نے پچھلے سال جنوری میں وعدہ کیا تھا کہ بجلی کی قیمت ایکسپورٹرز کے لیے ساڑھے ساتھ سنٹ جو ہوگی اور فی کلو وارٹ اور اب اٹھا کے ان کے اوپر بم کا گولہ مارا کہ جی یہ تیرہ سنٹ کر دی جائے گی وہ تو شکر ہے کہ ایکسپورٹرز نے سٹیک ہولڈرز نے اتنا شور مچایا کہ انہوں نے فیلال ای سی سی سے اس کا فیصلہ جو ہے موقر کر دیا اور لیکن اس سے پہلے حکومت بلکل تیار تھی کہ اس کو تیرہ سنٹ کر دیا جائے ایک ایکسپورٹرز نے اپنے تمام جو اپنے سہودے باہر کیے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ بھئی ہم آپ کو اتنے کونٹیٹی ایکسپورٹ کریں گے اور انہوں نے سوچتے ہوئے کیا کہ ان کو بجلی جو ہے ساڑھے ساتھ سنٹ کی ملے گی اب اٹھا کے آپ نے تیرہ سنٹ بجلی کے کر دی ہے تو تمام ایکسپورٹرز جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ٹائم ٹو ٹائم حکومت سے ہوتی رہتی ہے میں نہیں کہتا کہ یہ انٹینشنل ہے یہ انٹینشنل ہے لیکن بہرحال حکومت سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہ تمام بزنس متاثر ہوتا ہے آپ کے اس وقت پوری انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہے آپ کا آٹو سیکٹر جو ہے وہ بلو ففٹی پرسنٹ آف دا پروڈکشن پہ چل رہا ہے آپ کے ریوینیو آپ نے بھی خود ہی کہا کہ شبر زیدی سا بیمار ہو گئے بیمار تو ہونا ہی تھا جب پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے انہوں نے کہا کہ وہ جمع کریں گے وہ ہونے کہاں سے تھے انڈسٹریل سیکٹر چل نہیں رہا آپ کی آٹو انڈسٹری جو ہے وہ اس کی پروڈکشن جو ہے ففٹی پرسنٹ سے کم ہے تو تقریباً ستر ارب روپے تو سیلز ٹیکس میں صرف آٹو سیکٹر سے کم آئیں گے اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایف بی آر کچھ نہیں کر سکتا حکومت کچھ نہیں کر سکتی لوگوں کے پاس گاڑی خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں اسی طرح سے پھر اس کے بعد حکومت عوام جو ہے وہ مہنگائی کے چکی میں نہ تو چینی نہ تو گنہ مہنگا ہوا اچانک چینی کی قیمت جو ہے بیس روپے کلو مہنگی ہو گئی اس کی کوئی وجود نہیں ہے اسی طرح سے آٹے کا وہ حال ہوا آٹا آدمی کی پاکستانیوں کا مین غزہ جو ہے وہ آٹا ہے روٹی ہے اور اس کی قیمت اس طرح اس تیزی سے بڑی یہاں جی وہ آٹا اتنی تیزی سے مہنگا ہوا آدمی کی تنخواہ تو بڑی نہیں اس کو بیچارے جو کم سے کم آمدنی والا پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار والا بھی ہے وہ یہ مہنگائی برداشت ہی نہیں یہی وہ مسائلیں جس کی در ہوتا ہے میں چاہتا تھا نشان دیئے تفیل صاحب تیکس ٹرائل والوں کا بھی بلکل صحیح ہے تیکس ٹرائل والوں کو بھی ایک راؤنڈ میں پرسپیکٹیو لینے گوھر اجاز صاحب آپ پیٹرن اچیف ہیں اپٹرما کے اپٹرما کو پاکستان کی سب سے انفلونشل بزنس لوبی بھی سمجھا جاتا ہے لیکن جو بیروکرسی ہے وہ دبے الفاظ میں پوائنٹ آؤ کرتی ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے جو تیکس ٹرائل ایکسپورٹرز ہیں آپ لوگوں نے کوئی امیجنیشن نہیں دکھائی کوئی آپ نے ویلیو ایڈیشن نہیں کی اپنے پروڈکٹ میں جس کے نتیجے میں آپ کی ساری ریلائنس اس چیز پہ ہے کہ کرنسی نیچے گرے پاکستان کی ڈالر جو ہے وہ سستا مطلب ہوگی یعنی زیادہ ہو روپے ڈالر کے خلاف جتنی ڈی ویلیوشن ہوتی ہے اسی کے اوپر آپ نے ریلائے کیا بزنس کو بڑھانے کے لیے لیکن کوئی آپ نے انٹیلیجن انویٹیو آؤٹ او باکس تھنکنگ نہیں کی کہ آپ کا جو ٹیکسٹائل پروڈکٹ ہے وہ ابھی بھی وہی چیزیں آپ بنا رہے ہیں جو پچیس تیس سال پہلے بنا رہے تھے کوئی نئی چیزیں آپ بنائی نہیں پائے اسلام علیکم سب سے پہلے تو جو ہے تھانکیو ویری مچ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ایک ایسا پرسپیکٹیو پیش کر رہے ہیں جس کا جواب میں واقعی آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو بیس سال پہلے کرتے تھے میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں بیس سال پہلے آج کے دن دو ہزار میں جو ہے پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی ہم نے ویجن ٹو تھاؤزن فائیو دیا تھا اور اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ صرف پانچ بلین ڈالر ہوا کرتی تھی اور وہ پانچ بلین ڈالر میں دو بلین ڈالر کا دھاگا ہوتا تھا اور تین بلین ڈالر کا کپڑا ہوتا تھا وہ بھی کورا یہ بیس سال پرانی کہانی ہے اب آجائے دس سال پہلے کی کہانی تو دو ہزار دس میں کیا تھا دو ہزار دس میں ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تیرہ بلین ڈالر پہ پہنچ گئی تھی جس کے اندر سے دھاگا صرف ایک بلین ڈالر رہ گیا تھا اور کورا کپڑا بھی صرف ایک بلین ڈالر رہ گیا تھا اور ہم نے گیارہ بلین ڈالر کی جو پروڈکس بنائیں ان میں ریڈی میڈ گارمنٹس اس میں نٹ ویر اور اس میں ہوم ٹیکسٹائل یہ دس بلین ڈالر کی پروڈکس ہماری بن گئے آئی دس سال جو ہمارے پچھلے گزرے ہیں پوری دنیا میں اگر میں کمپیر کروں اپنے کو جو میں تیرہ بلین ڈالر پہ جب کھڑا تھا تو گرزی یہاں پہ سویس کمپنی ہے جو پاکستان کو اینلائز کر نہیں آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جس پوزیشن پر کھڑا ہے اس پوزیشن پر نہ ویتنام ہے نہ انڈیا ہے نہ اس سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اتنی لیٹس مشینز موجود ہیں آج دس سال بعد ہمارے ہماری انڈسٹری کے ساتھ جو کیا گیا وہ میں کہتا ہوں کہ سنیک انڈڈ لیڈر والی کہانی میں نے سنائی تھی کہ ہم اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسا سامپ میں دستا ہے کہ ہم نیچے گر جاتے ہیں اور ہمارے کو دسا کس نے دوزار دس میں دوزار دس میں اسی کانسپ میں کہ جناب انرجی جو ہے اس کی قیمت ہمارے لیے رکھتی گئی جو ہے وہ ٹو ٹائمز آف دی ورلڈ پرائز ریزلٹ کہ بنگلہ دیش ویتنام جو ہمارے سے پیچھے تھے دوزار دس میں وہ آج چالیس بلین ڈالر پہ کھڑے ہو گئے اسی ٹیکسٹائل میں ہم وہیں تیرہ بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں آج بھی دوزار دس والی تو ہم وہ انڈسٹری تھے جنہوں نے دو ہزار سے دوزار دس میں لیکن گوھر جاستر یہ صرف انرجی کی کاؤس کا مسئلہ ہے یا پروڈٹ ڈیفنسیشن انہوں نے زیادہ کی ہے یورپین اور امریکن مارکٹ کے لیے اس کا مطلب ایک سیکنڈ ویت اس کو کمپلیٹ کرنے دیں کہ پانچ سے تیرہ کا مطلب ہے ایک سو ساٹھ پرسنٹ گروت اس کا مطلب ہے سولہ پرسنٹ اینول گروت کی دوزار سے دوزار دس اور دوزار دس سے دوزار بیس ہماری کوئی گروت نہیں ہے بلکہ ہماری انڈسٹری جو ہے آج بھی سربائیف کر رہی ہے سسٹین کر رہی ہے اور امران خان صاحب کی حکومت نے سب سے بڑا سٹیپ یہ لیا کہ آ کے اس بات کو انڈسٹینڈ کیا اور کہا کہ ساڑھے چھے ڈالر کی گیس ملے گی پورے پاکستان میں پنجاب کو بھی ملے گی جو کہ پہلے نہیں مل رہی تھی اور اجڈی کی قیمت ساڑھے ساتھ سنٹ ملے گی جو کہ گیس سے بنا کے جو باقی تین صوبہ میں بیس آویلیبل ہے آرٹیکل 158 کے تحت ان کو ساڑھے ساتھ سنٹ جو کہ برابر ہو جائے گی ان کی گیس سے بیجی بننے آج سب سے بڑا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑا چیل چونکہ 35 فیصد کاؤسٹ اور پروڈکشن جو ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی پروڈکس میں 35 فیصد میں سارا دن اگر اس بات کی فکر کروں پہلے کہ مجھے ملے گی کی نہیں ملے گی پھر اس کے بعد فرور کروں کہ میں وائبل ہوں گا یا نہیں ہوں گا چونکہ حکومت پانچ سال کی پالیسی آج بھی ابھی تک نہیں بنا کے دے سکی کہ یہ انرجی پرائس رہے گی اوپر سے نیا بومب آ گیا جو ابھی زبیر تفیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ساڑھے ساتھ س ڈالنے لگے ہیں ساڑھے پانچ سنٹ کے یا چھے یا سات روپے یونٹ کے سٹارٹنگ جانوی دوزار انیس اگر آپ آج بتائیں کہ میں مال بیٹ چکا 32 فیصد میں نے کوانٹیٹیٹیفلی گروت کر دی پچھلے ایک سال میں مال بیٹنے کے بعد ایک سال بعد مجھے کہے کہ تمہارے پہ نینم جینم بھی لگے گا پکس چارج بھی لگے گا تمہارے پہ ایک جو ہے ایف سی سرچارج بھی لگے گا جو کہ فینانشل سرچارج ہے تمہارے پہ اس کے علاوہ ہم ای ایسے سرچارجز لگائیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تو آج پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہمارے پہ تیرہ روپے یونٹ ایک سو دس روپے کا ڈالر تھا بارہ سنٹ کا تھا اور ملک کی ایکسپورٹ پچیس کی کس رہ گئی تھی اور مین مجھا تھی انرجی پرائز آج اگر ہم کہیں کہ ہم نے جینوی دوزار انیس جو کہ فیصلہ کیا ساتھ ساتھ سنٹ کا اس کی ہم اب تیرہ چارج کرنا ہے جینوی دوزار انیس سے تو آپ بتائیں کہ ملک میں میں نے کونسی ر سرچ اور کونسی ڈیولوپمنٹ کرنی ہے آگے جانے کے لیے میں تو اس وقت جگہ پہ کھڑا ہوں دوبارہ ٹیک آف کرنے کے لیے اچھا اب ذرا روک جائے یہاں ہی پہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پریز گیو اس کنسٹر پوائنٹ سرمیت ٹھیک ہے آپ کا آپ کے بارہ ٹھیک ہے میں یہی سرمیت پوائنٹس آجائیں ڈاکٹر سرمان شاہ صاحب حکومت حکومت بزنس کو بزنس کو وہ انرجی پرائیسز ان پرائیسز پہ انرجی پروائیڈ کر ہی نہیں پاری بجلی گیس جو کہ حکومت نے والا کیا تھا جس کا ویجن دکھایا تھا کیا بجائے دیکھیں اس وقت آپ کا سرکلر ڈیٹھ جو ہے وہ تقریباً دوزار عرب کے قریب پہنچتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کا نظام آپ کا بلکل ختم ہو چکا ہے اس میں جو ریفارمز کرنی چاہیئے تھیں وہ نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک زمانے میں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کے بعد ریفارمز ہوئی آج ٹیلی کام دنیا کا سب سے سستہ پاکستان میں ہے لیکن انرجی سیکٹر میں ہم نے کسی قسم کی ریفارم نہیں کی کوئی کامپٹیشن پیدا نہیں کیا سستی بجلی نہیں لانے کی کوشش نہیں کی فیولز جو ہیں آج کل دو تین سنٹ میں بجلی بن جاتی ہے ہمارا ایوریج کاسٹ جو بن رہی ہے وہ آٹھ نو سنٹ بنتی ہے ہم جو نئے پروجیکٹس بھی لگائیں ہیں آئی پی پیز لگائیں ہیں ان میں بھی بہت پیڈنگ کی ہے بہت ایکسپینسیف بجلی بنائی ہے پھر چوری بہت زیادہ ہوتی ہے ٹرانسمیشن بہت انیفیشنٹ ہے سو بجلی کا نظام جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا اور اس کو میجر میجر ریفارمز چاہیئے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بات کر رہی ہیں اور ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بھی بہت فرسودہ نظام ہے وہ بزنس فرنڈلی نظام نہیں ہے انویسمنٹ فرنڈلی نظام نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے انفرچنیٹلی اس وقت فوکس جو ہے وہ ریونیو پہ ہے بٹ ریفارم کرنا زیادہ ضروری ہے اور اس لیے آئی تینک کہ جو مین ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹرانزیکشنز بند ہوتی جا رہی ہیں وہ کچھ ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور کچھ ہائی کاسٹ آف ٹیکسیشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور یہ دونوں چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ڈاکس اپ میرے ساتھ رہے ہیں میں نے شروع میں کہ جو عمران خان کی حکومت کا سیاسی چیلنج ہے اس کا تعلق اس کے باشی چیلنج سے ہے باشی چیلنج میں آپ سنتے ہیں بزنس جس نے پیسہ پیدا کرنا ہے جس سے پروڈکشن دینی ہے اس کو حکومت سے شکایت ہے حکومت کے پاس اپنا دکھڑا ہے تو پھر ویف فورڈ کیا ہو سکتا ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم باٹ ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ایک ترم استعمال کی سرکلر ڈیٹ کی سرکلر ڈیٹ کی ترم سے سرکلر ہم سب واقف ہیں جو سرکلر ڈیٹ ہے اس کے بجلے سے لیکن ایک دوسری چیز ہے جسے میں ایک سرکلر چیلنج کا نام دینا چاہتا ہوں میرے تینوں گیسٹوں میرے ساتھ ہیں اس کو سن سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سیچویشن ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل چیلنج ہے اس کا تعلق ایکنومک چیلنج کے ساتھ ہے معاشی چیلنج کے ساتھ ہے معاشی چیلنج کا تعلق پاکستان کی جو بزنس انٹرپرائز ہے اس کی پرڈکٹیوٹی سے اس کی کمپیٹیٹیفنس سے ہے اور بزنس کیا کہہ رہا ہے جیسے کہ آپ نے بریک سے پہلے سنا کہ حکومت وہ انیبلنگ انوارمنٹ جو ہے بجلی کی قیمت میں ٹیکس کی ریفارم کی صورت میں یا فوڈ پرائیسز کی صورت میں پروائیڈ نہیں کر پا رہی جو انیبلنگ انوارمنٹ عمران خان کی حکومت کو پروائیڈ کرنی ہے یہی سے ہم صورتحال کو آگے لے کے چلتے ہیں ڈاکٹ صاحب اس کا تو ایک ڈیٹیل جواب دینا کہ یہ تو پھر حکومت کی جس کے آپ نشیر ہیں یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انیبلنگ اٹموسفیر پروائیڈ کرے ایک ایسا ماحول پروائیڈ کرے جہاں اس کی بزنس فرم جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو پروڈیوز کر سکے ریجنلی اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے اور پیسہ کما سکے اور اس پہ ٹیکسز پہ کر سکے لیکن آپ کی حکومت وہ چیز کر نہیں پا رہی نہیں آئی تنگ یہ بات صحیح نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس وقت فائر فائٹنگ میں خاصہ وقت لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک کرائیسز کے بعد دوسرا کرائیسز آتا ہے اور جب آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فائر پریونشن کا سوچنا جو ہوتا ہے وہ ایک بیک سیٹ پہ چلے جاتا ہے انفورچنیٹلی ضرورت اس بات کی ہے کہ کالسی فائر فائٹنگ پولٹیکل یا اکنومک اور یہ گورنمنٹ میرا اب مثلا آٹے کو دیکھ لیں اگر آٹے کا کرائیسز آئے ہے تو پرائیم منسٹر سے لے کے اسسسٹنٹ کمیشنر تک کو آپ نے موبلائز کیا ہے اس کو کابو کرنے کے لیے اور یہ اس کو میں کہوں گا فائر فائٹنگ فائر پریونشن کا مطلب یہ ہوگا کہ سارا پرڈکشن سسن جو آپ نے بات کی نا پرڈکٹیوٹی کی فارم دہ جو ریسرچ ہے بیسک گندم کے بیج سے لے کے گندم کی پیداوار کیونکہ اس وقت ہماری پیداوار ون تھرڈ ہے سمپل ریجن میں بھی ہم پرڈکٹیوٹی ییلز ہماری ون تھرڈ پہ ہیں اور وہ پوری کو اگر آپ صحیح طریقے سے موبلائز کر سکیں اپنی ریسرچ کو ٹھیک کریں اپنی مارکٹس کو ٹھیک کریں سٹورج کو ٹھیک کریں اس کے بعد اس میں ویلیو ایڈڈ کریں پروسسنگ کریں یہ ہے چیز کہ آپ اس کو سٹیبل کر دیں گے اور وہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت پوری کرے گا آپ بے شمار ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہ آپ کو ریفارمز کے ذریعے یہی چیز ہوگی اور یہی چیز آپ کی اگر آپ دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل بزنس کی جو بات ہم کر رہے ہیں ٹیکسٹائل میں ہم نے ابھی سٹڈی جو کی ہیں پاکستان کے پاس بے شمار اپرچونٹیز ہیں لیکن ہم فائر فائٹنگ سے نکلیں گے تو وہ اپرچونٹیز ملیں گی سو ایک ٹوین ٹریک ہے جس میں ایک طرف آپ کو فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی دوسرے ٹریک پہ آپ کو ریفارمز کرنی پڑے گی اور ریفارمز کے لیے اگر کوئی مشکل کام بھی کرنا پڑے گا تو یہ گورنمنٹ کرے گی لیکن فوکس اس وقت ہمارا اب ریفارمز کی طرف زیادہ ضروری ہے کہ ہم ریفارمز کی طرف آئیں تاکہ یہ جو ایشیوز اس وقت ہمارے چل رہے ہیں جو روزانہ آگے سلمان شاہ صاحب اس کے بارے میں تو میں جتنے یہاں لوگوں کو سنتا ہوں آٹے کے کرائیسز میں تو اپینین یہی ہے کہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے جہاں آٹا یا ویٹ کی پرچیزنگ کرنی تھی اس کو سٹور کرنا تھا وہاں نہیں کیا جہاں ایکسپورٹ کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے تھی ایکسپورٹ کر دیا سمگلگ ہو رہی ہے آٹے کی ایک راستہ بارڈرز افغانستان میں اس کو روکا نہیں ہے تو آٹے کا کرائیسز تو پھر حکومت کی مس مینجمنٹ کا کرائیسز ہوانا ڈاکسا نہیں یہ ایک ہمارے سسٹم کا کرائیسز ہے کیونکہ آٹے کا جو سسٹم ہے اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن نہیں رکھا ہوا آٹے میں آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز جو ہے ویٹ کی پرکیورمنٹ سے ویٹ کی سٹورج سے اس کی ریلیز ملوں کو دینے کی ملوں کی قیمتیں یہ سب گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے سو میرے خیال میں آٹے کا کرائیسز مینیفیسٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے آٹے کا پاکستان میں وہ ڈس فنکشنل ہے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر اس میں آپ کمپٹیشن لاتے ہیں آپ سٹورج لاتے ہیں آپ اس میں اوپن ٹریڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کبھی ایمپورٹ کو روک دیتے ہیں کبھی ایکسپورٹ کو روک دیتے ہیں اگر یہ ایک قسم کا مارکٹ بنائیں آپ آٹے کی اس میں بہت بڑی ویلیو چین بن سکتی ہے اور پاکستان جو ہے بہت بڑا ویٹ کا پروڈیوسر بن سکتا ہے پروائیڈڈ ہم اس کو اوپن اپ کریں اور اس میں کمپٹیشن بھی لائیں اور اس کو ڈی ریگلیٹ کریں اسی طرح آپ کی شکر میں بھی یہی مسئلہ ہے میں تو یہ ایکسپینٹ کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ حکومت کا ایک طرح سے حصہ ہیں آپ یہ ایڈوائز چیف منسٹر تک کیونکہ سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کے کانوں میں یہ ایڈوائز دالیں گے وہاں سے اسلامبہ تک پہنچیں گی بارال زبیر توفیل صاحب جو ایکسپینیشن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا رکھتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سنسیر ہے پوری کوشش کر رہی ہے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے یا حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی دیکھیں میں سمجھتا ہوں حکومت جو ہے وہ مسائل کو صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہی اب مثال یہ خوش قسمت حکومت اس لحاظ سے ہے کہ چائنہ میں کرونا وائرس آ گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ کروڈ آئل کی پرائس جو 25% کریش ہو گئی اور آج جو 70 ڈالر کا پیٹرول تھا وہ 55 ڈالر کے اوپر آ گیا تو یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے ایسے جب ونڈ فال پروفٹس ہوتے ہیں تو اس کو کسی حد تک عوام تک بھی پاسوان کرنا چاہیے ان کا فرض ہے کہ جلد از جلد پیٹرول کی قیمت کم کریں اور اس کی جو بھی بینیفٹس ہیں وہ پبلک تک پہنچائے جائیں اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ جو پولیسی ریٹ ہے یہ کم ہونا چاہیے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب یہ لاسٹ پولیسی ریٹ اناؤنس ہونا تھا کہ اٹ لیسٹ جسٹ فور فور دی سیکھ آف کہ آپ صرف ایک نوشنل ففٹی بیسس پوائنٹ کم کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا اب پھر اس کو دو مہینے آگے ڈال دیا گیا ہے تو جہاں حکومت کچھ کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کرتی سٹیٹ بینک کا فرض تھا گورنر سٹیٹ بینک کا فرض تھا کہ اس کو پولیسی ریٹ کو کچھ کم کرتے ہیں انہوں نے تو سو سو بیسس پوائنٹ ایک ٹائم پر بڑھایا ہے تو جب کم کرنے کی باری آ رہی ہے تو آپ پچاس بیسس پوائنٹ بھی نہیں کم کرتے ہیں آپ کی انڈسٹری کہاں سے چلے گی جو انڈسٹری بورو کر کے چل رہی ہے وہ پندرہ سولہ پرسنٹ کے انٹرسٹ ریٹ سے کبھی بھی نہیں چلے گی خدارہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر غور کریں پھر حکومت جب ہم یہ بات فینانس منسٹری سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے یہ تو سب کچھ سٹیٹ بینک کرتا ہے اچھا جی چلے میں سٹیٹ بینک سے ہی کہتا ہوں گورنر سٹیٹ بینک سے کہتا ہوں کہ خدارہ جتنی جلد ہو سکتا ہے پولیسی ریٹ کو کم کیا جائے جو ہر دو مہینے بعد یہ پولیسی ریٹ اناؤنس کرتے ہیں ہر پولیسی ریٹ پہ کم سے کم سو بیسیز پوائنٹ کم کریں کم سے کم تین پولیسیز تک تو تب جا کے یہ کہیں تیرہ سے جا کے دس کے قریب آئے گا انڈسٹری چلے گی ابھی تو انڈسٹری چل نہیں سکتی سولہ پرسنٹ انٹرسٹ پے کر کے کوئی انڈسٹری نہیں چلے گی وہ انڈسٹریز بینک رپٹ ہو جائیں گی لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے کہ حکومت جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ تو کام کرے اور پیٹرول کا میں دوبارہ کہوں گا یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہیں کہ آج مسلسل تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں کروڈ آئل کی پرائسز کریش ہو رہی ہیں اور یہ ابھی آئندہ پندرہ دن ایک مہینہ دو مہینے بھی ایسے ہی رہے گی لہٰذا اس کا بینفیٹ جو ہے وہ پبلک کو ضرور پاس آن ہونا چاہیے زبیر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں گوھر اجازت صاحب کیا آخر گورنر سٹریٹ بینک کو بھی ان چیزوں کا احساس ہے کہ اگر آپ تیرہ چودہ فیصد پر انٹرس فیٹ رکھیں گے تو جو بھی بزنس ہے جو آنٹرپرنر ہے اس کو تو پندرہ سولہ سترہ فیصد پر کہیں جا کے کیپٹل ملے گا پیسہ ملے گا سرمایہ ملے گا تو گورنر سٹریٹ بینک اس سے لاعلم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس انٹرس فیٹ کو نیچے نہیں لا پا رہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گورنر سٹریٹ بینک وہ اب ریلائے کر رہے ہیں ہارٹ منی کی اوپر چونکہ ہارٹ منی آ رہی ہے ٹی بلز کے اندر اور وہ جو ہارٹ منی ہے اس کو زیادہ بڑا جو انچا انٹرس فیٹ ہے وہ ہارٹ منی کی آنے میں مدد کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ سٹریٹ بینک اب اپنے انٹرس فیٹ کو نیچے لانے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں رہا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسئلہ ہے کیا محید آپ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں سٹریٹ بینک جو ہے اس وقت سٹریٹ بینک محید جو ہے نا ہارٹ منی کی طرح جا رہا گیا کہ پانچ بلین ڈالر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ تیس جون تک جو ہے وہ ہارٹ منی جو ہے ڈپاؤزٹس میں لے کے آنی ہے جی انہوں نے پانچ بلین ڈالر کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہارٹ منی کو جو ہے سسٹم میں لانا ہے تاکہ ریزروز جو ہے اس کو منٹین کر سکیں اور جو ان کی بیلنس اور پیمنٹ کی ریکوائیمنٹ سے پوری کر سکیں میرا اس کے اوپر پوائنٹ او یو ہے کہ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہاں ساتھ بیٹھے ہیں دو ہزار سے دو ہزار دس کی دہائی میں ڈاکٹر ساہب was the most important person یہاں پہ فانانس منسٹر بھی رہے ایڈوائزر بھی رہے بتائیں کہ کیا فرق ہے دوزار اور دوزار دس میں اور دوزار دس اور دوزار بیس کی اس دہائی میں کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت پانچ فیصد کا انٹریس ریٹ بھی تھا ہماری ایکسپورٹ نے بھی پورے ملکی ہماری ایکسپورٹ دس بلین ڈالر تھی تیس بلین ڈالر پہ دوزار دس میں پہنچ گئی ہمارے آدمی نہیں ملتا تھا جابز کے لیے کہ جناب کہ ہم انجینئر ڈھونتے تھے ہم جو ہے وہ کوالیفائیڈ اکاؤنٹس ڈونتے تھے ایم بی ایز ڈونتے تھے ہم اپنے ہاں امپلوئی کر سکیں آج جو ہے جاب نہیں ملتا لوگوں کو تو دس سال کے اندر جو ڈاکس آپ کہہ رہے ہیں ہمارا سسٹم فیلیر ہو گیا اور وہ سسٹم فیلیر کے لیے آپ کو دوبارہ سے بیٹھ کے جو ہے نوٹ انڈی آپ کو یہ جو آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں جیسے ڈاکس آپ نے کہا ہے آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے تین چیزیں ہمارے ملک کو اس وقت ہٹ کر رہے ہیں ایک تیکسیشن سسٹم ہم وہ بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں ہمیں ٹیکس کلیک کرنا ہے ہمیں لوگوں کو لے کے آنا ہے سسٹم میں لیکن ایسا سسٹم بنا دیں جو کہ لوگ جس کو ایکسیپٹ کریں یہ سب کچھ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دوسری چیز کا مسئلہ انٹرسٹیٹ ہے انٹرسٹیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ اس وقت پیسہ حکومت نے بورو کیا ہوا ہے بیس ٹریلین روپے حکومت نے بورو کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے تو صرف بیس پرسنٹ بورو کیا ہوا ہے وہ بھی واپس کر رہے ہیں تو اگر بیس ٹریلین ہے تو وہ تیرہ پرسنٹ سے حکومت ٹو پوائنٹ سیون ٹریلین روپی سود ادا کر رہی ہے اگر وہ پانچ فیسے دو تو ون ٹریلین ہوگا ون پوائنٹ سیون ٹریلین حکومت کے پاس جو ہے سرپلس آ سکتا ہے ہیلتھ پر خرچنے کے لیے ایڈوکیشن پر خرچ کرنے کے لیے انٹرسٹرکچر پر خرچ کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کیوں کر رہے ہیں یہ تیرہ فیسر سود مجھے آپ بتا دیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا یہ فود انکلیشن ہے بڑا صحیح پوائنٹ ہے یہ کیا آٹا مہنگا سود بڑھا کے ہم کنٹرول کر سکتے کیا یہ سود کی وجہ سے کنٹرول ہوگا نہیں ہوگا بڑا صحیح پوائنٹ ہے آپ کا دوکٹر صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے دوکٹر صاحب آپ میں بتا دیں چینی کنٹرول ہو سکتی ہے دوکٹر سلمان شاہ صاحب یہ گوھر اجاز جی گوھر اجاز صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں دوکٹر صاحب یہ بڑی پتے کی بات ہے یہاں پر بھی بڑے لوگ یہاں ملتے ہیں ہمیں اسلامباد میں جو کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے اسی فیصد خود واروین کیوئی ہے اور حکومت یہ انٹرس ریٹ کو جب تیرہ اشاریہ پانچ فیصد رکھتی ہے تو اس پہ جو سود دے رہی ہے وہ حکومت دے رہی ہے بے تہاشا حکومت کے سود دینے میں اضافہ ہو گیا ہے کیا تھنکنگ ہے منسٹری آف آئیننس کی اور سریٹ بینک کی کہ وہ اتنا ہائی انٹرس ریٹ رکھ رہے ہیں چیز کرنے کے لیے ہارٹ بینی کو کیا تھنکنگ ہے سر یہ وزنم کیا ہے نہیں آئی تنک اس میں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آپ کو انٹرس ریٹس جو ہیں ریل انٹرس ریٹ کو پوزیٹیو رکھنا ہے اور اس وقت وہ کوئی ڈیڑھ پسنٹ پوزیٹیو تھا اب لیٹس جو انفلیشن کے نمبر آئے ہیں اس کے مطابق تو اب نیگٹیو ہو گیا کیونکہ ساڑھے چودہ پسنٹ کی انفلیشن کی ریٹ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ریٹ کئی لوگ کہتے ہیں یہ بھی انڈر ایسٹیمیٹیڈ ہے اس سے بھی زیادہ انفلیشن ہے سو انٹرس ریٹ میری خیال میں بڑی تیزی سے کم ہوگی تو پھر تو پھر اس خوبت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کسی طرح سے انفلیشن پہ کابو پائے کو فیلٹر تھو ہونے کے اکانومی پہ اب ہم وہ پیک پہ پہ پہنچ چکے ہیں اگلے چھے مینے میں یہ انشاءاللہ نیچے آئے گا اور جیسے جیسے نیچے آئے گا سٹیٹ بینک کو تیزی سے ایکٹ کرنا پڑے اس وقت کیونکہ سٹیٹ بینٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ چودہ پہ نہیں جائے گا نیچے رہے گا لیکن وہ چودہ پہ چلے گیا سو وہ جارا کوشس ہوگی ہیں as soon as یہ پتہ لگے گا کہ یہ پیک سے نیچے آ رہا ہے پھر انٹریسٹ ریٹ بھی نیچے تیزی سے گریں گے I think that is very important to understand that اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہے وہ reforms ہیں تفیل صاحب سلمان شاہ صاحب جو سمجھا رہے ہیں کیونکہ آپ دونوں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں گوھر اجازد اور تفیل صاحب دونوں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ انٹریسٹ ریٹس ہائے ہیں جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سمجھا رہے ہیں انٹریسٹ ریٹ کا مسئلہ انفلیشن سے لنکڈ ہے انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہا آپ اس ایکسپینیشن کو بائی کرتے ہیں کہ گارمنٹ ہیلپلس ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں نہیں میں اس کو پوری طرح نہیں بائی کرتا اس لیے کہ آپ نے اتنا ہائی انٹریسٹ ریٹ رکھ کے بھی کوئی فائدہ آسل نہیں کیا آپ نے انٹریسٹ ریٹ کم کرنے چاہیے بالکل اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ نے لوگوں کو مہنگائی بھی دی ہوئی ہے مہنگائی جو ہے برابر اپنی جگہ قائم ہے اور انہوں نے جو بھی انٹریسٹ ریٹ رکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اجازہ اجازہ محید باسکٹ جو ہوتی ہے جو انفلیشن کی بنائی جاتی ہے حکومت خود بناتی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کہیں میں ذرا اس کو سمجھا دوں انہوں نے کہا کہ انفلیشن کا جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے کرنسی ڈیویویشن سے چھے سات مینے میں اس کو الیبریٹ کرتا ہوں چھے سات مینے نہیں وہ بارہ مہینے تک رہے گا کیونکہ آج کے دن پچھلے سال دوزار انیس میں ڈالر کا ریٹ ایک سو تیس روپے تھا آج ایک سو پچپن ہے تو جب ہم انفلیشن لیتے ہیں وہ یئر آن یئر انفلیشن لیتے ہیں تو پچھلے سال کی جانوری میں ایک سو تیس کی کرنسی تھی آج ایک سو پچپن ہے تو جو جو چیزیں ہماری باسکٹ آف کرنسی میں ہیں جب آپ اس کو ایک سو پچپن روپے سے ذرب دیں گے تو وہ آپ کو مہنگی نظر آئیں گی اب یہ جون میں جا کے ہماری کرنسی آج سے چار مینے کے بعد ایک سو پچپن پر سٹیبلائز ہوئی تھی تو جب آپ جولائے کا پچھلے جولائے سے لیں گے اور سیم کرنسی ریٹ ہوگا تو آپ کو وہ جو کرنسی ڈیوالویشن کی وجہ سے انفلیشن آ رہی تھی وہ خاتم ہو جائے گی مائی پوائنٹ ہے کہ سر یہ باتیں تو ہمارے ایکانومیز کو ساری پتہ ہیں یہ جو انفلیشن آ رہی ہے اس کا کوئی تلق سود سے نہیں ہے نہ یہ سود کے پیسے سے انفلیشن کنٹرول ہو سکتی ہے یہ سب کو پتہ ہے یہ صرف آئی ایم ایف کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس ٹیکس بک میں کہ آپ جو ہے انفلیشن کا نمبر لیں گے اس کے حساب سے پوزیٹیو ریل انٹرسٹیٹ رکھیں گے وہ ہمارے پاس تیوری اپلائی نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کہ ہمارے ہاں بچے کی پیس ہمارے ہاں گھر ہمارے ہاں گاڑی ہمارے ہاں راشن ہم بینک سے پیسہ ادھار لے کے نہیں کرتے جو کہ ویسٹن ورلڈ میں ہے جہاں یہ کتاب میں لکھا گیا ہے اس ریسپی میں ہم وہ ریسپی فالو کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور اکنامک تیوری کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ دو ٹریلین روپیا اگر ہمارے سسٹم میں آ جائے تو یہ دو ٹریلین سے ہمارا ملک چل پڑے گا ہم یہ جو فضول پویٹے ہوئے ہیں لوگوں سے ٹیکس دینے کے لیے جو آلڈی ٹیکس دینے ہیں ہم بیٹے میں ہے کہ ہر چیز کی گروت روکتی ہے ویڈی انٹرسٹنگ آرگمنٹ صاحب مجھے ایک بریک لینے گوھر اجاز صاحب کا اور توفیل صاحب کا بہت ہی انٹرسٹنگ آرگمنٹ گوھر اجاز صاحب کا کہ کیسے آئیم ایف کی تھیریز اس ویسٹرن مارگیج مارکٹ کے اوپر بلڈ اپ ہوتی ہیں جہاں سب لوگوں نے بینک سے اور فائننچل انسٹوشن سے کرزہ لیا ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا لوگ ایکچولی کیش پیمنٹس پہ گزارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب اس کا کیسے جواب دیتے ہیں سلمان شاہ صاحب آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے گوھر اجاز صاحب نے اور زبیر توفیل صاحب نے بہت ہی انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ حکومت پاکستان کی سٹریٹ بینک کی منسٹری فائننس کی جو ساری کی ساری انڈسٹیننگ ہے یہ جو کمپلجن ہے وہ آئی ایم ایف کی تھیری کے ساتھ لنکٹ ہے اور آئی ایم ایف کی جو انٹرس ریٹ کی تھیری ہے وہ در حقیقت ویسٹرن اور مغربی جو مارکٹس ہیں وہاں سے ڈیرائیڈ ہے جہاں پر لوگ تب کچھ جو خرچہ کرتے ہیں جو خریداری کرتے ہیں وہ کریڈٹ پہ کرتے ہیں کریڈٹ کارٹ پہ کرتے ہیں گھر موگیج کی اوپر لیتے ہیں وہ اپنے کپڑے اپنی کاریں اپنے ایسی اپنا سب کچھ جو ہے وہ موگیج جو کریڈٹ کی اوپر لیتے ہیں ان کو کسٹیں دینی ہوتی ہیں اس لیے ان کی زندگی اور ان کی سپنڈنگ جو ہے اس کا تعلق کریڈٹ سے ہوتا ہے اور انٹرس ریٹ سے ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں لوگ کیش پہ سپنڈنگ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کے ایک سیمیل آر سمپوزیا میں مجھے ایکسپرٹس نے ہی بتایا کہ پاکستان میں پلوٹ جو ہے وہ اپنی پرائیس ہولڈ کرتا ہے وہ نیچے نہیں آتا ہے اس کی قیمت نیچے نہیں آتی لیکن لوگوں نے اس کو کیش پہ لیا ہوتا ہے تو ڈاکڈر سلمان صاحب اس پہ کیا آپ کیسے ریسپونڈ کریں گے یہ جو احتراز اٹھایا گوھر اجاز صاحب نے حکومت کی تھنکنگ پہ یا مجبوری پہ اسے کیسے ریسپونڈ کریں گا دیکھیں اس کا تعلق پاکستان کے سیونگ ریٹس کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی کیپٹل مارکٹس کے ساتھ بھی ہے اور ایک سائٹ پہ ڈیمانڈ آف فانڈز ہے دوسری سائٹ پہ سپلائی آف فانڈز ہے اگر آپ سپلائی آف فانڈز میں ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ سیونگ ریٹ پاکستان میں بہت کام ہے اور اس کو انکریز کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ خود اپنی ڈیویلومنٹ کو بھی فائننس کر سکیں اب سیونگز اگر آپ جب آپ کا انفلیشن سے لور ہوں گے انٹریس ریٹ تو سیونگ کون کرے گا پھر پھر تو آپ کے لیے ایک نیگٹیو ہوگا سیونگ کو اگر آپ کریں گے تو آپ لوس کرتے جلے جائیں گے اور ویلیو آپ ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں فانڈز ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جتنا وہ کم ہوگا اتنی وہ اپنی بزنس کو بڑھانے میں کام جاب ہوں گے بٹ سیونگ سائٹ جو ہے اس کو بھی ریٹرن چاہیے سو اس کا بیلنس بھی کرنا temporarily بھی آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں main issue really ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ہم تقریباً پیک پہ پہ پہنچ چکے ہیں انفلیشن کے اگلے چھے ماہ میں اس کو کم ہونا چاہیے جیسے دوسرے ملکوں میں ہوا ہے کیونکہ گوھر اجاز صاحب یو quick response گوھر صاحب آپ کا quick response اس پہ جو ڈاکڈر سلمان شاہ صاحب نے explain کی ہے گوھر صاحب quick response دیکھیں ڈاکڈر ساب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکڈر ساب صحیح کہہ رہے ہیں کہ savings کا اس سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر negative جو ہے وہ return آئے گی تو کون پیسہ بینکوں میں ڈالے گا میرا سوال ہے سر کہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو سود بڑھا کے inflation ہم control کر رہے ہیں کیا یہ سود اگر آپ 60 فیصد کر دیں گے تو کیا اٹے کی قیمت کم ہو جائے گی کیا یہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی کیا یہ گیس کی قیمت کم ہو جائے گی یا چینی کی قدمت کم ہو جائے گی سر یہ تمام governance issues ہیں یہ جو inflationary pressure ہمارے ملک میں 14 فیصد ہے it is only governance it has nothing to do with interest rate میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہماری basket آپ اٹھا کے ریکھنے اور اس basket کو جب دیکھتے ہیں inflation کو جو calculate کر رہی ہے تو میں دیکھ کے ہستا ہوں کہ اس ساری basket تو جو ہے currency devaluation کے جتنے items تھے اس پہ based ہے fuel کے اوپر اس کے gas کے اوپر وہ تمام currency devaluation کی طرف سے ہو رہے ہیں جیسے docs ہاں بھی مان رہے ہیں اس کے بعد ہماری جو daily consumers ہیں وہ سب bad government before I close before I close devaluation کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ ہم نے تو اتنی devaluation کی کبھی ہم سے IMF نے نہیں کہا تھا کہ 155 روپے یا 160 روپے کا ڈالر کریں یہ تو ہماری اپنی گرتی تھی کہ ہم نے ان کی توقعوں سے بھی زیادہ ہم نے کوشش کر ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم آپ کی توقعات سے بھی اچھا کام کر کے دکھائیں گے IMF نے کبھی نہیں کہا تھا کہ 155 یا 160 روپے کا ڈالر کریں ہم نے خود سے زیادہ devaluation کی جس کی وجہ پورا بلکھ میرا بلکھ ختم ہو گیا بلکھ میرا میں لیکن اس کی پسائی کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ 1800 سے 1900 کے درمیان ہو جاتی ہے ٹن کی جو یہ ایک اور بہت بڑی مس منجمنٹ ہے یہ سوال ہے پھر اس پر بحث نہیں ہو سکی ناظرین فیصلہ آپ کا پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ موسیقی